بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں اپنے ساز کے طریقے سے بنایوں شامی کباب بناوں گی بہت ہی مزیدار بنیں گے ون پاو میں نے ڈال لی ہے اسے باش کر لیا ہے چکن دنیا سب اس مرچ لسن اور پیاس اور ٹماٹر سب سے پہلے میں پریشے لوں گی اس میں میں ڈال ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے میں چکن ایڈ کر دوں گی اس کے ٹماٹر لسن پیاس اور ساتھ مسالے اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ریٹ چیلی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون حلدی اور موٹی مرچ اس میں دو گلاس پانی ایڈ کروں گی اور دس منٹ کے لیے اسے بند کر دوں گی دس منٹ کے لیے اسے میں نے بند کر دیا ہے تو فائنلی دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں دال اچھی طہاں گل چکی ہے اور اس کو اچھی طہاں میچ کر لیں گے تو اس کو میچ کرنے کے لیے میں کوٹنا یوز کروں گی اب تو بہت زیادہ الیکٹری کا چوپس آ چکی ہیں لیکن یہ پہلے ہم اسی سے بنایا کرتے تھے تو آپ اسے ہم ہرا دنیا اور مرچے ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو آپ اس میں کے کباب بنائیں گے تھوڑا سا لیک اس کو گول کرنا ہے اس طرح باقی کباب بھی ہم نے اسی طرح بنانے ہیں تو آپ اسے کباب کو بنا آکے فریج میں رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن آپ ایزلی اسے استعمال کر سکتے ہیں تو جی ہاں زارے کباب بنا لیے یہ دیکھیں اب اسے میں فرائی کروں گی میں نے جس پور کباب فرائی کرنے ہیں باقی اس میں فریج میں رکھ لوں گی وہ صبح فرائی کروں گی تو میں نے پین لی اس میں یہ ایڈ کی ہے تو سب سے پہلے میں نے پین لیا اس میں گی ایڈ کر لیا گی اکرم ہو چکا ہے اور میں نے ایک آنڈا لیا اس میں تھوڑا سا نمک مکس کیا ہے اس میں کباب کو ڈپ کر کے فرائی کروں گی تو اسی طرح میں باقی کباب بھی فرائی کروں گی کباب کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ اچھی طرح پک جائیں اور اس کا کلر برون جیسے کلر ہو جائیں اس طرح زیادہ آپ نے برونی کرنے وہ زیادہ اچھے نہیں لگتے اس طرح ہم نے ہلکا ہے کلر دینا ہے تو فائنلی جیسے کباب بن جائیں گے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ کباب کیسے لگے آپ نے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے ریس بی بائی موسیقا موسیقا